دوستو آئی پیل دوچر اکیس کی چھٹے مقابلے ہائدراباد اور بینگلور کے بیچ کھیلا گیا جس میں ہائدراباد کے کپتان ڈیبیٹ وارنر نے ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ٹوس ہارنے کے بعد پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بینگلور نے بیس اوبر میں آٹھ وکٹ ہو کر ایک سو انچاس رن بنائی آر سی بی کی پہلے ویگٹ انیس رن پر گری جس میں پارڈیکل نے تیرہ گیندوں پر ایک گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے آر سی بی کو دوسرا جھٹکہ سچالیس رنوں پر لگا جس میں سہباز احمد نے دس گیندوں پر چودہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے آر سی بی کو تیسرا جھٹکہ تیرہ اوبر کی پہلی گیند پر لگا جس میں کپتان بیراٹ کولی نے انتیس گیندوں پر تیس رن بنائے اس کے بعد بینگلور کے لگاتار ویگٹ گرتے رہے آخر میں گلن میکسویل نے اپنی دھواندار بلے باجی سے ٹیم کا اسکور 149 رن پر پہنچا دیا بینگلور کے طرف سے میکسویل نے ایک چالیس گیندوں پر سب سے زیادہ 69 رن بنائے گیند بازی میں زیسون ہولڈر نے چار اوبر میں تیس رن دے کر تین ویگٹ اور راسید خان نے اٹھرہ رنوں پر دو ویگٹ جھٹکائے ایک سو پچاس رنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ہیدر آباد کی شروعات بہت خراب رہی سراز خان کی پہلی اوبر میں سلامی بلے بازردی منساہ کوئی بھی رن بنا نہیں پائے ہیدر آباد کو پہلی جھٹکا تیسرے اوبر میں لگا جس میں ساہا نے نو گیندوں پر ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد ڈیویڈ وارنر اور منیس پانڈے مل کر ایک اچھی پاری کھیلی ہیدر آباد نے نو اوبر میں ستر رن بنا لیے تھے اس کے بعد کیلی جامیسن نے کپتان وارنر کو کیچ آؤٹ کر آیا ستر روی اوبر میں سہباز احمد نے اپنی ساندار گیند باجی سے میچ کا رخ بدل دیا انہوں نے اس اوبر میں زونی وارش ٹومنیس پانڈے اور عبدال سمت کو آؤٹ کیا پھر ہیدر آباد کو اٹھا گے دو میں چونتیس رن کی ضرورت تھی خراب بلے بازی کے قارن ہیدر آباد جیت حاصل کرنے میں ناکام رہی گیند باجی میں سہباز احمد دو اوبر میں سات رن دے کے تین وکڑ لی سیراس خان اور حرسل پتل دو دو وکڑ چھٹکائے مینگلور نے چھے رنوں سے اپنی دوسری جیت حاصل کی